بیتے رہے ہیں پیدا ہوتے ہوئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہ گناہ رہے ہیں ان کو نظر بچی محقصر فرمائے اور آپ حاضرین کو سب میں آپ کے سبر کو نظر دیتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے یہاں آنے کو اور بیٹھنے کو پڑھنے کو سننے کو اپنے بارک آہل علیہ میں قبول و مذہب فرمائے اور اس کے بدولت ہم سب کو جلد جلد مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے دراصل جب یہ محترم عادل صاحب آدم نے کو نات پڑھی ان کے بچوں نے اولاد پڑھی مجھے وہ وقت یاد آگیا کہ میں چھوٹا ہوا کرتا تھا دس سال کی میری عمر تھی تو میں والد صاحب کہتے تھے کہ یہ نات آپ نے پڑھنی ہے تو جب میں نات شریف پڑھتا تھا پہلے وہ ہم کو سناتا تھا وہ لکھ کے لیتے تھے عبدوں میں پڑھتا تھا تو سب سے پہلے وہ میری غلطیاں نکالتے تھے تو میری اندر یہ بات ہوتی کہ میری غلطیاں نکال رہے ہیں لیکن وہ دراصل جو ہے میں انگلیش میں بات کروں لیکن وہ والدین جو آپ کو جس طرح سے یار کرتے ہیں بچمن سے اگر وہ آپ کے ساتھ نہ ہو even if your parents are not with you when you go all your parents support will always remain with you so may Allah subhanahu wa ta'ala grant you and bless you and may Allah subhanahu wa ta'ala keep your parents shared upon you جس کا بھی یہ نکتا ہے نظر ہے وہ میرے ساتھ پڑھے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی تک کہ ان کو ابو عیوب کے گھر میں تک تک کہ ان کو ابو عیوب کے گھر میں محل تر سے ہے جو پڑھے 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 کے لیے اتنا کافی تک کہ ان کو ابو عیوب کے گھر میں محل تر سے ہے جو پڑھے محل تر سے ہے جو پڑھے کے لیے اتنا کافی ہے زندگی سارے جہان کی نوکریاں ایک طرف سرکار کی نوکری ایک طرف اور یہ شیر سماعت فرمائے آگئے قبر میں بھی چھڑوانے آگئے قبر میں بھی چھڑوانے آگئے آگئے قبر میں بھی چھڑوانے درد کتنا ہے امتی کے لیے درد کتنا ہے امتی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے شاہ صاحب شیر سماعت فرمائے لمبے سجدے کیے نبی نے کہا لمبے سجدے کیے نبی نے کہا اے نوا سے تیری خوشی کے لیے لمبے سجدے کیے نبی نے کہا اے نوا سے تیری خوشی کے لیے اتنا لمبے سجدے کیے نبی نے کہا اے نوا سے تیری خوشی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے لمبے سجدے کیے نبی نے کہا لمبے سجدے کیے نبی نے کہا اے نوا سے تیری خوشی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی اس کے اوپر ایک اور شیر سناتا ہوں بیزوی صاحب سماعت فرمائے دوبے سورج کو پھر سے پلٹایا کل ایک ربائی سنی ہے اس کے زمن میں یہ جو مال محمد کا ذکر کرتے ہیں آپ سماعت فرمائیں چونکہ او دبا بیٹھے ہوئے ہیں یہ کل میں نے لکھی ہے اس کے اوپر آپ مجھے جو ہے اس کی تصحیبی فرمائے اس کے بعد میاں صاحب کے تین اشار موقع کی مناسبت سے سنانے ہیں رحمت کا طلبگار ہوں میں رحمت کا طلبگار ہوں میں آسی ہوں شرم سار ہوں میں عمر گزری ہے میری خطاو میں عمر گزری ہے میری خطاو میں براہیم آل محمد کا پرستار ہوں میں دوبے سورج کو پھر سے پلٹایا اپنے پیارے علی ولی کے لئے اتنا کافی ہے زندگی کے لئے دید مانگی ہے ان کی اے حاکم کیا مانگا ہے یعنی نہ دولت مانگی نہ گھر مانگا نہ اولاد مانگی دید مانگی ہے ان کی اے حاکم دید مانگی ہے ان کی اے حاکم میں نے بس وقت آخری کے لئے اتنا کافی ہے زندگی کے لئے جو بھی ہے پڑھ لیں ایک دفعہ پڑھ لیں آپ کو انشاءاللہ شاید اسی وجہ سے ذور کی نوکری نصیب ہو جائے اتنا کافی ہے زندگی کے لئے رکھ لے آقا جو نوکری کے لئے اتنا کافی ہے زندگی حضرت عارف اکھڑی کے تین شیر کیونکہ ابھی حضرت نے جو ہے میرے اندر وہ چراغ جلا دیا ہے تو یہ شیر تو میں نے کہنے ہے اصل میں میں داد دیتا ہوں ہمارے سعید بھائی کو اور انگلیش میں بات کرنے کیونکہ انہوں نے اولاد کیلئے ایسی تربیت کی ہے کہ ماشاءاللہ وہ زبان بھی سمجھتا تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں اللہ کے فضل کرم سے تمام ماشاءاللہ صوفی حضرات مختلف طرق سے یہاں ماشاءاللہ تشریف فرمائیں دعا کہ اللہ سبحانہ اللہ ہم سب کو اسی طرح محبتوں کے ساتھ اٹھنے ملنے بیٹھنے کی توفیق ادا فرمائیں اور ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اس کا ترجمہ جو ہے میاں محمد بخش عارف اکھڑی نے کیا ہے اس کے بعد دو اور شیر میں پڑھوں گا اس کے بعد اجازت ہے میاں سا فرمائن دینے صدا بہار صدا بہار دنیس باغے صدا بہار دنیس باغے تدی خزانہ آوے ہون وڑ فیض ہزارات آئیں ہر بکھا پھل کھاوے ہون وڑ فیض ہزارات آئیں ہر بکھا پھل کھاوے اور یہ جو ہماری جو ہزارات موجود ہیں ہماری ایک یاری ہے وہ یاری ناکاروباری ہے اور نہ وہ دنیا داری ہے وہ اللہ اور اس رسول کی یاری ہے اور یہ شیر سماعت فرمانا میاں صاحب کی میاں صاحب کی جو ہے انہوں نے جو حکمت انداز اشارت فرمائے یہ سماعت فرمائے اگر سمجھ میں آئی میں اغزات کرتا ہوں میاں صاحب فرمان دینے ملک صاحب سماعت فرمائے جس یاری وجہ جس یاری وجہ لالچ ہوئے جس یاری وجہ جس یاری وجہ لالچ ہوئے کڑے او تون نہ چڑھ دی جاتر لیرو لیر محمد کنڈیا نان جو اڑڈی علامہ صاحبی آپ کی نظر ہماری یاری ہے چادر لیر و نیر محمد کنڈیانان جو اردی اور غالباً یہ جو محفل ہے یہ حضرت کی والدہ ماجدہ کے عیسیٰ علیہ السواب کے سنسلے میں محفل یہ اشعار اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں مقصد دیکھیں علامہ صاحب نے تقریر فرامے دون علماء کرام نے تقریریں فرمائی ہیں اور میں حضرت مزاق کر رہا تھا مولانا حضرت ملک صاحب کے ساتھ کیا آپ یہ نہ پوچھا کریں کہ جمعہ جو ہے کونسی ٹائم پر جمعہ یہ پوچھا کریں فجر کا عوض کیا اور اماموں کے ساتھ رابطہ رکھا تھا کیونکہ اکثر میں نے بھی نمازے پڑھا ہے بعض دعویٰ اکیلے پڑھانی پڑھتی تو آخر میں یہ جو شیر ہے چونکہ ان کی والدہ ماجدہ عیسیٰ علیہ السواب سے تعلق ہے تو میاں صاحب احمد اللہ تعالی نے یہ جو فیملی آج کل تو مسئلہ ہے نا کہ فیملیوں میں بھی وہی ہے پیار محبتیں نہیں رہی ہیں اور سب کا وجہ کے آئے کہ جی پیسہ لالچ ہمارے پاس پیسہ آگیا نا اسی وجہ سے بھی محبت نہیں کر دنیا بھی تو میاں صاحب فرماتے ہیں آخری شیر ہے سمات فرمائے پائی پایا دا گلانیوں کر دے پائی پایا دیا باوا باپ سرادہ تاج محمد تیماوہ تھڑی آ چاوہ سبحان اللہ يائلی يائلی ماشاء اللہ مجھے بالکل انداز نہیں تھا کہ میرے بلاوار میں یقی ایسا ہیڈا بیٹھا ہے کہ واقعی وہ اس پر نور محفل کا ایک شہزادہ ہو بہت شکریہ ابراہی بیٹھے ہیں اللہ آپ کو اترقی دے